بطخ اور بطخے میاں بطخ اور بطخے میاں چھٹی کتاب جماعت اول نانا نانی جب بھی گاؤں سے آتے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے اس بار وہ بطخوں کا ایک چوڑا لے کر آئے ندا ہرا اور آلی بطخوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے بطخے میاں تو آرام سے بیٹھے رہتے لیکن بطخ بیغم سارا دن ادھر ادھر سیر کرتی رہتی تھی دادی جان کو بطخ بیغم ذرا بھی پسند نہ تھی کیونکہ وہ چمبیلی کی کیاری میں گھس کر بیٹھ جاتی ارے میرا چمبیلی کا پودا دادی کے ساتھ ساتھ مانو بھی بطخ کی دشمن تھی ایک دن موقع پا کر مانو بطخ بیغم پر جھپٹیں بطخ باورچی خانے میں جا گھسی مانو نے اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی بطخ جو اڑی تو چاول کے تھال پر جا گری اور مانو دودھ کی دیکچی میں میاؤ میاؤ کیاں کیاں دادی جان بہت ناراض ہوئیں اور بولیں اس بطخ کو فوراں واپس بھیجو خوش خوش لیکن ایک دن بطخ بیغم غائب ہو گئیں سب نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملیں شاید بطخ کو چور لے گیا شاید بلی کھا گئی شاید بطخ ناراض ہو گئی بطخے میاں بہت اداس تھے لیکن مانو بہت خوش تھی کچھ دنوں بعد سب کو بطخ کی چوزے بہت پیارے لگے ارے بطخ ارے بطخ کے چوزے کتنے پیارے چوزے ہیں اور اب دادی بھی بطخ اور اس کے چوزوں کو پیار کرتی ہیں